اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زیدنی علمہ اے اللہ میرے علم اضافہ فرما ایک صحابی تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا کہ میں بہت سے کام انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا مجھے ایسی بات بتا دیز یہ جسے میں یاد رکھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی نیکی بتا دوں تم ایسے کرو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو تو یہ ایسی نیکی ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی محبت لانے کے لیے ہاں اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے سبحان اللہ اللہ کی باقی بیان کرنی چاہیے الحمدللہ کہنا چاہیے جب ہم ہر کام میں اللہ کا ذکر کریں گے تو انچاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی جیسے یہ دعا ہے بسم اللہ یہ حدیث کے مطابق اگر یہ دعا تین تین دفعہ صبح شام سے پڑھ لی جائے تو موت کے علاوہ ہر بیماری ہر تکلیف سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے یا جیسے چھینک کے عداب ہیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو یارحمق اللہ کے سننے والا الحمدللہ کہے اور پھر یہدی کم اللہ کے جو چھینک آتی ہے پھر اس طرح ہم اپنے اللہ کے ذکر سے بہت زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں پھر جیسے پانچ وقت نماز پڑھنے چاہتے ہیں تو بیت الخلا یا واشوم میں جاتے ہیں تو یہ بسم اللہ اللہ ہمینی آوزوی کا منہ الخبسی والخبائیسی اندر جانے کی دعا ہے اور باہر نکلنے کی ہے گفرانہ کا تو آج ہم دیکھیں گے واؤ جو ہے حرف وہ کیسے دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتا ہے جیسے بے واؤ بو پی واؤ پو پورا تے واؤ تو جو واؤ ہے اس سے پہلے سارے لفظ لگ جاتے ہیں پھر ہے تے واؤ ٹوٹ سے واؤ سو سے سواب بنتا ہے یہ آپ ساتھ ساتھ پریکٹس کریں واؤ سے پہلے سارے حروف لگ جاتے ہیں جیسے جیم واؤ جو ہے چے واؤ چو جیسے ہم نے چوہا میں پڑا تھا جو ہم جو کے استعمال کرتے ہیں اور چوہا میں چے واؤ چو پھر ہوا ہے واؤ ہو میں آتا ہے حضرت حوہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی تھی خیوہ خواب میں آتا ہے پھر خواب رات کو جو خواب دیکھتے ہیں لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑا تھا کہ دال زال ڈال یہ وہ حروف ہیں جو اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملاتے تو دو جیسے لکھتے ہیں ڈول میں ڈیوہ ڈوہ آتا ہے رونا میں ریوہ اور رو زور میں آڑو میں تو یہ ہمیشہ لیدہ لیدہ لکھے جاتے ہیں تو یہ حروف جو ہیں ان کے ساتھ واؤ بھی علیدہ لکھا جاتا ہے لیکن سین واؤ سو سونا میں شین واؤ شو شور میں اور سونا شور اس میں بھی واؤ جو ہے اس سے پہلے تو لگتے ہیں لیکن واؤ کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ خالی رہتا ہے جیسے سوف زواد واؤ زو تو اس میں بھی زواد واؤ سے پہلے لفظ جو ہے اس کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے پھر ہے تو توتا میں زویں کے ساتھ بھی واؤ مل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا توہ کے بعد واؤ لگتا ہے لیکن اگر پہلے واؤ آئے گا وہ علیدہ ہی رہے گا جیسے عوامل میں عین واؤ اور غور میں غین واؤ غور تو لیکن واؤ کے بعد ہم رے لکھیں گے تو وہ علیدہ ہی لکھیں گے وہ اس میں اس کا ادغام نہیں ہوگا پھر ہے فوارہ میں آپ نے دیکھا تھا فے واؤ فو اور قوم میں کاف واؤ کو پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کاف کے ساتھ بھی واؤ مل جاتا ہے ہم کو لکھتے ہیں کوا لکھتے ہیں گوارہ میں گاف واؤ گو ہے تو اور آپ بہت سارے الفاظ جو ہیں اس سے بنا سکتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے لوٹا میں لام واؤ لو مور میں میم واؤ مو اور نوٹ میں نون کے ساتھ لگتا ہے لیکن واؤ واؤ جو ہے وہ علیدہ ہی رہے گا واؤ اور دو واؤ جو ہیں ووٹ میں آتے ہیں لیکن دونوں علیدہ علیدہ لکھے جاتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہی واؤ ہو بھی ہم استعمال کرتے ہیں ہوا میں بھی ہی واؤ ہو آتا ہے اور پھر دیوار ہے دیوار میں یہ جو ہے وہ پہلے واؤ سے نکل کے بناتا ہے پھر یہ ایک شیرہ لفت پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری اس میں آپ دیکھیں کہ ہی واؤ ہو استعمال ہوا ہے تو آگے یہ مختلف اشاعر ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ کون سے الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ واؤ استعمال ہوا ہے جیسے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے تو اس شیر میں آپ نے بلکل صحیح پہچانا دور اور ہو میں وہ استعمال ہوا ہے پھر ہے اگلا شیر ہے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہوتی یوں ہی وطن اور پھول ان میں وہ اس کا استعمال آیا ہے پھر اس کے بعد اگلا شیر ہے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ ہو ہے پروانے میں صورت میں کو میں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کہاں کہاں واو آیا ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس پہ چلانا مجھ کو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے واو استعمال ہو ہے آپ اپنے پاس پیپر پہ لکھ لیں اور پھر اس کے بعد چیک کریں کہ آپ نے صحیح پہچانا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرمہ دے جو روح کو تڑپا دے تو آپ یہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ کہاں استعمال ہوا ہے ان الفاظ کو لہیدہ سے اپنے پیپر پہ لکھ لیں اور پھر چیک کریں اگلا شعر ہے پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے پھر شوک تماشا دے پھر ذو کے تقاضہ دے تو آپ اس شعر میں سے پہچانے کی کوشش کریں کہ جو ہے وہ واو کون سے الفاظ میں استعمال ہوا ہے اگلا شعر ہے محروم تماشا کو فر دیدائے بینا دے دیکھا ہے جو کچھ مین اوروں کو بھی دکھلا دے اس کا بھی وہی طریقے کار ہے کہ آپ اپنے کافی پینسل پہ وہ الفاظ لکھیں جن میں واو جو ہے وہ استعمال ہوا ہے پھر اس کے بعد اگلا شعر ہے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسط سہرا دے تو دیکھیں ان اشار میں وہ الفاظ بھی ہیں جن کے ساتھ واو جو ہے وہ ملا ہوا ہے اور وہ الفاظ بھی ہیں جہاں واو نہیں ملا ہوا پیدا دل ورام پھر شوہ رش معشر کر اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلہ دے تو یہاں پہ بھی وہی ہے آپ کو اس طرح سے نئے الفاظ سیکھنے کو ملیں گے اور آپ اردو جہاں سے بھی چاہیں پڑ سکیں گے بے لوس محبت ہو بے باگ صداقت ہو سینوں میں اجالا کر دل صورت مینہ دے یہاں پہ بھی آپ نے بکل ٹھیک ویچ آنا کہ اس میں شیر میں بے لوس ہو سینوں میں سینوں جو ہے اس میں استعمال ہوا ہے احساس انایت کر اثار مسئبت کا امروز کی شورش امروز کی شورش میں اندیشہ فردہ دے تو اس میں امروز شورش میں وہ استعمال ہوا ہے میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے تو اس شیر میں جو ہے وہ صرف ہوں کا ہی استعمال ہوا ہے دو جگہ ہوں جو ہے وہ استعمال ہو ہے آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے اور ہم بہت ساری نیکیاں جو ہیں وہ کما سکیں انشاءاللہ